تخت میرا ہے اور دیوان بھی باقی جہاد اور شکار تمہارا ہوگا سب جنگجوئی کھٹے ہوں گے عثمان صاحب اور ان سب کی سربراہی آپ کریں گے یہ سب کچھ آپ کے سلطان کی طرف سے ہاں لیکن اگر آپ اس کے برق سوچتے ہیں یعنی آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو تمام سردار آپ کی نیت پر شک کریں گے اور میں میں تمہیں کچھل کے آگے بڑھوں گا انہوں نے شہزادوں کی لیے جان بچھایا جنہا اور سپاہیوں کو مرڈ ڈالا موسیقی کاش کہ یہ فیصلہ نہ لیا ہوتا میں نے تو تمہاری یہ پیشکش قبول بھی کر لیتا مگر شکار بھی میرا اور دیوان بھی میرا موسیقی اور اگر تم باز نہیں آئے تو تمہارا سرو دار دیا جائے گا موسیقی 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 شهزا بی شکر بز شهزا بی موسیقی اللہ آپ کو پتہ سے نوازے حمد رکھو کچھ نہیں ہوگا کربوس اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک لہو اشہدو اللہ محمد رب دہو و رسول انا للہ و اشہدو اللہ محمد رب دہو اشہدو اللہ 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 اللہ تھیل اللہ تھیل اللہ تھیل اللہ ہمیں اللہ ہمیں طاقتیں اللہ ہمیں طاقتیں مدد فرما اللہ ہماری مدد فرما عثمان سردار یہ غزب نہ کریں عثمان سردار عثمان صاحب اقتدار چاہتے ہیں سلمان صاحب عثمان صاحب کو صرف سلطنت چاہیے جہاد اللڑائی سب چھوٹے بس شب ہو جائیں یاکوب صاحب وصل اس کو مارنے کے لئے تمہیں دیا گیا تھا مگر تُم نے اس کا استعمال کیا کافروں سے سودا کرنے کے لئے ایسا ہی ہے میں تب ادلے کے داران ان سب کو ختم کر دوں گا سپاہی دیار ہیں میں ان سب کو کارک پھیک دوں گا تُم ناکام ہو گئے ہو دوا ہو گئے ہو حملہ کیا انہوں نے سپاہیوں کی جانے لی تمہارا بیٹا محمد میرا بیٹا اور ہم تمہاری ان حرکتوں سے کفار کے جنگل میں آگئے میں نے یہ ان کو ختم کرنے کے لئے کیا تھا اب بھی واسلس زندہ ہے تم نے واسلس کو زندہ رکھ کے میرے سپاہیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے محمد دیکھو ادھر دیکھو ادھر دشمن کو تم نے فرار ہونے دیا اور انھیں مضبوط ہونے کا موقع دیا یہ کافی نہیں تھا تو سپاہیوں کا شہزادوں کا صدا کیا اب بتاؤ مجھے میں کیا کروں تمہارے ساتھ یاکوب سا سپاہی مجھے میرے بائی مجھے 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 موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر بھائیو ہم رکنے والے نہیں ہیں اپنی زندگی کی خاطر مطلبوں کی امید کے لیے اللہ اکبر سب کے ساتھ خون نہ جوب جائیں گے خون کی ندیہ بہیں گی ان کی ہڈیاں ان کی جسم سے الگ کر دو سب موسیقی 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 آئی سپائیوں نے شہادت کا جام پی لیا اور کفار جھنم رسید ہو گئے اے اللہ ہماری مدد فرمائے ہماری مدد فرمائے اللہ اکبر ہماری مدد موت لانے والی کالی روحوں کی لانت ہماری تلواروں میں ہے اور آج سب اس لانت کا نشانہ بنیں گے کوئی آ رہے ہیں نے بچانے کے لیے وہ یہاں پر آ کر ان کی صرف لاشے دیکھیں گے تو آنے دو پر انہیں یہاں سنو میرے سپائیوں ہمارا مقصد پھولا ہو چکا ہے وہاں بس چلنے کا وقت ہے ہم شپائیوں چڑو یہ منگول پیچھے کیوں مٹ رہے ہیں معلوم نہیں جناب موران زخم کو دے اکبال کریں جی حضور چوکو بابا بابا موران موران ٹھیک ہو نا جی اڑ جاؤ ٹھیک ہو تو مور جاؤ اڑ جاؤ اڑ جاؤ حمد کرو حمد اڑی اڑھو جی سلطان مدد کرو میری اسے لے جاؤ خیلے ہو جاؤ ہم نے پہنچ جانے کوئی ہیں بابا میرے شپائی بابا 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 حمد کرو اڑ جاؤ اڑ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ جو سب کیوں ہو رہا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے محمد بیٹے محمد بابا محمد بابا تم ٹھیک ہو بیٹا بابا اٹھا اٹھا میرے بھائی تم ٹھیک ہونا بھائی بھائی آرام سے گرو بھائی گرو بھائی میرے سپھائی اِنَّا لِللَّهِ وَا اِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِهُمْ کیا ہوا بیٹا وہ اچانک آگئے ہمارے سامنے حملہ کیا اور جنگل میں چلے گئے یہاں کیوں کھڑے ہو ان کے پیچھے جاؤ یاکوب صاحب یاکوب صاحب یاکوب صاحب اگر انہوں نے دن میں حملہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا لیکن آپ نے سوچے بغیر قدم اٹھایا میرے سپاہیوں کے خون کسی میں جار آپ ہیں ہوش میں آئیں اسوان صاحب کیا آپ کے پاس وقت ہے ملہون قادم میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے بیٹی جانتی ہوں میں مگر آپ پہلے میری بات تو سن لیجئے تم نے مجھے مائیوز کیا ہے آسما ہولو فیرہ پہ تم نے بہتان لگایا اس کی معافی نہیں ملے گی تمہیں الہون خاتون جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ہر حد پار کر گزرتا ہے اگر آپ میرے پاس خود نہ آتی تو میں کبھی بھی اوران صاحب کی خاتون بننے کا خواب نہ دیکھتی لیکن آپ نے میرے ساتھ میری ماں جیسا سلو کیا آپ نے مجھے ایسی امید دے دی اور ڈر تھا کہ ہولو فیرہ اسے برباد کر دے گی تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو آسما لیکن تمہیں خون ہولو فیرہ کو موقع دینا جاہیے تھا تم نے برباد کر دیا سب خود ہی جانتی ہوں جو میں نے کیا اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی لیکن مجھے معاف کر دے ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی مجھ سے پہلے تمہیں ہولو فیرہ اسے معافی مانگنی ہوگی ہیر اس سے آگے کا فیصلہ میں نہیں اوران صاحب کریں گے ٹھیک ہے ہم آپ اس سب کی قیمت کیسے چکائیں گے؟ آخر کیسے چکائیں گے؟ آپ بھی اس طرح کئی دفعہ جالوں میں فسے ہیں عثمان صاحب ہم آپ کا ماضی بھی جانتے ہیں ہم لوگوں کو ابھی تک شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ کیا بات کر رہے ہیں یاکوب صاحب؟ یہاں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ آپ ان سپاہیوں کے خاندان کی پوری زندگی دے اقبال کریں گے؟ تم ہوتے کون ہو؟ مجھ پر فیصلہ چلانے کی کوشش کرنے والے کون ہو تم ہاں؟ اسمان صاحب ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں کم از کم آپ لوگ آج کے دن تو ایسا نہ کریں؟ بتاؤ ذرا یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ ہاں؟ کس نے؟ کس نے کہا تمہیں کہ تب آدلے کے دوران کوئی چال چلی جائے؟ کس نے؟ میری خرطی ہے جناب موسیقی موسیقی